ہلو فرنڈز میں سومن چوہان سرٹیفائیڈ ڈائیٹیشن نیوٹریس نیسٹ اور آپ کی فٹنیس ٹرینر میرے چینل ہلسی ٹیم آپ کو سواگت ہے آج میں آپ کو صرف ایک ایکسرسائج بتانے والی ہوں جو کی آپ کی لوور بیلی فیٹ کو ختم کرے گا آپ کے سائیڈ فیٹ کو ختم کرے گا ساتھ ہی آپ کی تھائی فیٹ کو بھی ریڈیوز کرے گا تو چلیے اس ایکسرسائج کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی لیکس کو چوڑا کھول لینا ہے اس طریقے سے جتنا بھی آپ کھول سکتے ہیں اتنا کھولنا ہے بلکل آپ کو اس طریقے سے کھیچا تانی نہیں کرنی ہے جتنا آپ کی لیکس چوڑائی میں جا سکتی ہے اتنے آپ کو کھول لینا ہے ریز کرنی ہے اپنی لیکس کو آپ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو دھیرے دھیرے سے اس طریقے سے ہاتھ کو لے جانا ہے اور سائیڈ میں اس طریقے سے ٹوست کرنا ہے اگر آپ سے اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو آپ اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو لے جانے کوشش کریں ایسے اس طریقے سے جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں تو وہ اس طریقے سے کریں ایسے لیکن جو لوگ تھوڑے کم موٹے ہیں اور جو کر سکتے ہیں تو ان کو پہلے اس ہاتھ کو یہاں پہ رکھنا ہے ایسے لے جانا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر چے لاتے ہوئے اپنا انگوٹھا پکڑنا پوششکنا ہے اور پھر اسی طریقے سے دوسری سائد گنا جو اپکا پہ ہے اس کو پکڑنا ہے سیدھے ہاتھ سے اور جو اپوجٹ ہند ہے اس کو سر کے اوپر سے لاتے ہوئے اپنے انگوٹھا کو پکڑنا پوششکنا ہے کچھ سیکنڈ کے لئے یہاں پہ ہول رکھنا ہے اور اس طریقے سے پھر واپ کم سے کم پانچ مندر تک یہ ایک ستائیج آپ کو کرنے ہیں بیچ میں آپ رکھ کے ریس لیتے رہیں گے اور کم سے کم تین سے چار رپیٹیشن اس ایک ستائیج کے آپ کو کرنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ اس طریقے سے سٹریچ کرتے ہیں تو پوری جو آپ کا بیلی پیٹ ہے اس کے اوپر بھی سٹریچ آتا ہے اس طریقے سے جب آپ یہاں آئیں گے سانس کو موں سے چھوڑ دیں گے جب آپ میڈل میں آئیں گے تو سانس ناک سے بھریں گے اور یہاں آتے ہیں پھر آپ موں سے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ کو کس طریقے سے ایکسرسائج کرنے آپ کو اپوزیٹ ہند کو یہاں پہ لانا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پیچھے لے جانا ہے ایسے پورا پیچھے لے جانا ہے اس طریقے سے اپنے پیر کو سچ کرنے کو سچ کریں گے پوزیٹ ہند سے اور دوسرا جو آپ کا ہند ہے اس کو آپ پیچھے لے جائیں گے بلکل بوڈی کو ٹویسٹ بھی کریں گے اور ہند سے اپنے پیٹ کو ٹچ بھی کریں گے پوزیٹ ہند سے اس طریقے سے کم سے کم تین سے چار ریپیٹیشن اس ایکسرسائج کے اور کم سے کم پانچ منٹ کے لیے کنٹینیو کریں پانچ منٹ میں آپ بیچ میں رس لے سکتے ہیں اگر کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں تو کنٹینیو کریں اب دیرے سے اپنی لیکس کو آپ آلتی پالتی مارکے بیٹھ جائیں گے تو فرنس یہ ایکسرسائج بہت ہی اچھی ایکسرسائج ہے آپ کو پوزیٹ کو بھی ٹھیک کریں گے ساتھ ہی جیسے سردیوں کا موسا میں اس میں گرمی کا احساس دلائیں گی آپ کی سردی کو دور بھگائیں گے آپ کی اینرڈی کو انکریز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جلدی سے آپ کا تھائی فیٹ اور آپ کا جو بیلی فیٹ لوگر بیلی فیٹ اکثر لیڈیز کا لوگر بیلی فیٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس کو ایک دم سے ریڈیوز کر دیں گی آپ کی سکن کو بھی ٹائٹ کریں گی تو آج اتنا ہی ویڈیو کسی لگی جرور بتانا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر جرور کرنا اگر چینل پاپ نئے ہے سبسکرائب کرنا مد بھولنا پھر ملتیو ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے ڈیک کیئر